اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈے نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لام اقبال اوپن انیورسٹی نے بی اے بی کم آٹم دوزار انیس کے سٹوڈنٹس کو ان کے ریزرڈ میں اسائیمنٹ کی بنیاد پہ کتنے نمبر پیپروں میں دیئے ہیں کافی زیادہ سٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارے جو نمبر آئے ہیں یا ہمارے جو گریٹ آئے ہیں وہ میٹرک ہے ایفے سے کافی زیادہ مختلف ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ریٹ بتایا جائے گا کہ اسائیمنٹ میں کتنے نمبر آپ کے لگے ہیں پیپر میں آپ کو اسائیمنٹ کی بنیاد پہ کتنے نمبر ملے ہیں اور مجموعی طور پہ آپ کے کتنے نمبر بن رہے ہیں کیوں آپ کے گریٹ جو ہے وہ میٹرک ایفے کے ڈیزرٹ کے مطابق نہیں نظر آرہے اے پلس نظر نہیں آرہا اے نہیں نظر آرہا تھوڑے کم نظر آرہے ہیں نمبر اور تھوڑے کم گریٹ آرہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس کو تفصیلاً بیان کے جائے گا ویڈیو پسند آجے تو لائک کر لیجیگا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیگا تو چلتے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ لامک بال اوپر انیویسٹی نے بی اے بی کم آٹم 2019 کے ریزرڈ میں اسائیمنٹ میں آپ کو پورے نمبر دیئے ہیں جتنے آپ کے بنتے تھے جتنے آپ کے ٹیوٹر نے لگائے تھے لیکن اسائیمنٹ کی بیس پر جو پیپرو کے نمبر لگائے گئے ہیں وہ صرف ستر فیصد نمبر لگائے گئے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے اسائیمنٹ میں سو فیصد نمبر حاصل کی ہیں تو آپ کے پیپر میں ستر فیصد نمبر کاؤنٹ کیے گئے ہیں پورے سو فیصد کاؤنٹ نہیں کیے گئے اگر آپ اسائیمنٹ میں سو فیصد نمبر حاصل کٹ بھی لیتے ہیں تو آپ کے سو نمبر نہیں آئیں گے آپ کے زیادہ سے زیادہ اسی نمبر آ جائیں گے اس سے اوپر کسی بھی سٹورنٹ کا کوئی نمبر نہیں آئے گا لامہ اقبال اوپن انویسٹی نے یہ ریزارٹ ایک ایسے فارمولے کے تحت تیار کیا کہ کسی سٹورنٹ کے ایٹی سے اوپر نمبر نہیں ہے چاہے آپ کا ری اپیئر ہو اگین ری اپیئر ہو ابھی جو بھی پیپر دینا تھا آٹم 2019 میں اس میں ایٹی سے اوپر آپ کے کوئی بھی نمبر نہیں آئے آپ کے جو کنفلیٹ مارکس ہوتے ہیں اس میں ایٹی سے اوپر کوئی بھی نمبر نہیں لکھا ہوگا اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاسنگ نمبر سے لے کر ایٹی نمبر کے درمیان کوئی نہ کوئی نمبر ضرور آیا ہوگا اور اس کے مطابق ہی آپ کو گریڈ ملے ہوں گے تو سب سے پہلی بات یونیورسٹی نے آپ کو اسائیمنٹ کے سو فیسر نمبر دیئے ہیں اس میں سے کوئی بھی نمبر نہیں گاتا لیکن آپ کے جو پرچے نہیں ہوئے وہ اسائیمنٹ کے سیونیٹی پرسنٹ آپ کو اس میں نمبر دے دئے گئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں مثال کے طور پہ آپ کسی کتاب کی اسائیمنٹ میں سو فیسر نمبر حاصل کرتے ہیں سو آٹ اوف سو نمبر لیتے ہیں تو آپ کے تیس میں سے ایک انفلیٹ مارکس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کے پورے کے پورے تیس نمبر آ جائیں گے لیکن آپ کے جو پیپر میں نمبر ہیں وہ سو نمبر کاؤنٹ نہیں ہوں گے بلکہ اس میں سے تیس فیصد پہلے ہی کارٹ لیا جائے گا آپ کے پیپر میں ستر نمبر آ جائیں گے اب وہاں سے ستر فیصد کاؤنٹ ہونے ہیں تو ستر فیصد جو ہے وہ آپ کے تقریباً آپ کے پچاس نمبر بن جائیں گے آپ اسائیمنٹ اور ایکزیم کے نمبر جمع کریں گے تو پھر آپ کے ایٹی نمبر بن جائیں گے تیس اور پچاس ایٹی نمبر بن جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک مثال دی جس میں سو فیصد بچے نے اسائیمنٹ میں نمبر حاصل کی اس کے باوجود ایٹی سے اوپر وہ نہیں جا سکتا جو فارمولا یونیورسٹی نے اپنایا ہے تو یہاں پہ تمام سٹوئنٹ کے نمبر جو ہے وہ ایٹی سے نیچے ہی ہے تو یہاں پہ آپ کو میٹرک ایف آئیکوم کی طرح اسائیمنٹ کی بنیاد پہ پورے سو فیصد نمبر پیپر میں نہیں دیے گئے یہاں پہ آپ کو ستر فیصد نمبر دیے گئے ہیں پیپر میں اسائیمنٹ کی بنیاد پہ اسی وجہ سے آپ کو یہاں پہ اے پلس نہیں نظر آرہا جب میٹرک ایف آئیکوم کا ڈیزرٹ آیا تھا تو زیادہ تر ان سٹوئنٹ کے بھی اے پلس آگئے تھے یا اے آگیا تھا ایٹی پرسنٹ یا نائٹی پرسنٹ آگیا تھا جن سٹوئنٹ کی پہلے سپلی تھی یا کئی سمسٹر میں وہ فیل تھے ایک دو سمسٹر میں فیل تھے تین سمسٹر کے کٹھے پیپر دینے تھے تو ایک دم ان کے سب پیپروں میں اے آگیا یا اے پلس آگیا ایٹی پرسنٹ نائٹی پرسنٹ آگیا تو وہ ڈیزرٹ کچھ زیادہ ہی عجیب دیکھ رہا تھا تو یونیورسٹی نے ٹھیک کیا کوئی ایک آدھا فارمولا جو ہے وہ اپنایا ہے بلکہ میٹرک ایفے میں بھی یہ ہونا چاہیے تھا تو یہاں پہ اس لئے آپ کو نمبر جو ہے وہ اے پلس نہیں نظر آرہے اے ایٹی سے اب اب نہیں نظر آرہے سب کے نمبر جو ہے وہ اے ایٹی کے اندر ہی کاؤنٹ ہوں گے کیونکہ میں نے میکسیمم آپ کو فارمولا بتایا اگر آپ سو فیصے نمبر بھی حاصل کرتے ہیں اسائیمنٹ میں تو اے ایٹی سے اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ فارمولا ہی کچھ ایسا ہے اور یہاں پہ آپ کے جو نمبر ہے اگر تھوڑے سے کم آتے ہیں اسائیمنٹ میں جسٹ آپ پاس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کافی زیادہ جو نمبر ہے وہ عجیب دکھیں گے اس میں نمبر جو ہے وہ آپ کے کافی کم دکھیں گے آپ کو گریٹ جو ہے وہ ڈی دکھے گا تو اس وجہ سے آپ کو جو گریٹ ہے وہ میٹرک ایفے سے ملتا ہوا نظر نہیں آرہا تو امیر کہتا ہوں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دی تو مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ